نمازکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہیں آپ لوگ کو سلمنگل ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مولی اور مولی کے آنچار کی تاثیر کیسی ہوتی تھنڈی ہوتی ہے اگر ہم اس کے بارے ہم بتاؤں گا اور مولی کے آنچار کھانے کے فائدر نقصان کے بارے ہی بتاؤں گا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو مولی کے آنچار میں پروٹین کاربو ہائٹرٹ آئرن بیٹامین اے بیٹامین سی فائبر پائے جاتا ہے یہ سب ہی پوسطت ہمارے صحت کے لئے بہت لاپکاری ہوتا ہے دوستو مولی کے آنچار میں بیٹامین سی پائے جاتا ہے جو ہمارے ایمونٹی سسٹم کو مجبوط بناتا ہے مولی کے آنچار میں فائبر پائے جاتا ہے جو ہمارے پاچن کے لئے بہت لاپ دائک ہوتا ہے دوستو مولی کے آنچار میں کئی ایسے پوسطت ہوتے ہیں جو سکر والے مریجوں کے لئے فائد امند ہوتے ہیں مولی کے اچار میں بیٹامین اے اور بیٹا کاروٹین پائے جاتا ہے جو ہمارے آنکھوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے دوستو مولی کے اچار کھانے کے آپ کو یہ سب فائدہ دیکھنے کو ملے دوستو اگر آپ مولی کے اچار کا ایک دن میں ایک چمت سے زیادہ سی بن کرتے ہیں تو آپ کو کننے سے سمبنجن سمجھے تھائرائٹ کی سمجھے ہائی بیپی کی سمجھے اس لئے ایک دن میں ایک چمت سے زیادہ مولی کے اچار کا سی بن نہ کریں دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا مولی کے اچار کی تاثیر کے بارے دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مولی کی تاثیر جو ہوتی وہ تھنڈی ہوتی وہیں مولی کے اچار میں بہت سارا تیل اور مسالہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مولی کی اچار کی تاثیر جو ہوتی وہ گرم ہوتی اس کا ادھک سی بن کرنے سے ہمارے سواس کے لئے نقصان دے ہوتا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہے جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سو جور کر پھر ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ خوش رہے اپنی سیحت کا خیال لگ دھنے بات دوستو